پیر کے دن اللہ کے یہ دو صفاتی نام یا لطیفو یا رزاقو دونوں کو اکھٹا پڑھ لو اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے تو اگلی پیر آنے سے پہلے پہلے وہ کروڑوں کا قرض بھی اتر جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج پیر کے دن رب عبا کے دو نام یا لطیفو یا رزاقو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ پیر کے دن جو بندہ یہ وظیفہ صبح پڑھے گا شام تک مسکی پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا اگر پیر کی شام کو پڑھے گا تو اگلے دن صبح ہونے سے پہلے پہلے غیب سے مدد آ جائے گی آپ رب عبا کے سامنے جو حاجت جو مقصد جو خواہش لے کر بیٹیں گے وہ پوری ہو کر رہے گی محترم ناظرین یہ وظیفہ رب قعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے بہت آسان بہت مجرب اور بہت طاقتور عمل ہے اللہ والو یا لطیفو یا رزاقو رب قعبہ کے ان دو ناموں کی برکت سے میرا رب بیٹے بیٹے تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا یا لطیفو رب قعبہ کا صفاتی نام ہے اس نام کو پڑھنے والا اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے کسی سے کوئی محبت پوری کروانا چاہتا ہے اپنے حق میں بہترین فیصلے کروانا چاہتا ہے دشمن سے حفاظت چاہتا ہے اگر آپ کا شہر آپ کی بات نہیں مانتا آپ کے اسے بدتمیزی کرتا ہے یا پھر آپ کی عزت نہیں کرتا تو آپ لوگ یا لطیفو کو پڑھ کے دیکھئے انشاءاللہ شہر کے دل میں ایسی محبت اور ایسا اثر اور ایسا احترام پیدا ہوگا کہ شہر آپ کی ہر بات مانے گا آپ کو پسند بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ گاری گلوج بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی محبت کے اعتبار سے بہترین عمل ہے اور آج کا یہ وظیفہ یا لطیفو پیارے دوستو اللہ پاک سے ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے حوالے سے سب سے بہترین عمل ہے تو پیر کے دن کا یہ خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیر کے اس مجرب دن اپنی دعاوں کو قبول کروا لیں اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں تو پیارے دوستو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے من پسند شادی من پسند نوکری اور بے حد مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کسی مقصد میں ملوث ہیں تو آپ یا لطیفو کی برکت سے سامنے والے دشمن جتنا بھی طاقتور ہو مقدمے میں جیت جائیں گے جیل سے رہائی کے لیے یا کسی طاقتور دشمن سے جان کی امان حاصل کرنے کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں یا رزاقو رب کعبہ کا یہ ایک ایسا اسم آزم ہے ایک ایسا زفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا رزق دینے والی ذات کو رزاق کہا جاتا ہے اور جب رب کو رب کی زفاتی ناموں سے پکارتے ہیں یعنی کہ یا رزاقو سے پکارتے ہیں تو میرے رب رزق کے تین سو دروازے کھولتا ہے اور آپ کے جو بھی قسمت کے بند تالے ہیں وہ سب کے سب اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پڑھنے کی برکت سے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں تو پیارے دوستوں پیر کے دن یا لطیفو اور یا رزاقو کو پڑھنے کی دیر ہے ایک رات میں ایک دن کے اندر اندر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے ایک رات کے اندر اندر اگر آپ لوگ مایوس ہو چکے ہیں تو مایوسی کے یہ بادل بھی چھٹ جائیں گے ایک رات کے اندر اندر راستی کے رکاوٹیں بندشیں آپ کی ہٹ جائیں گی اور ایک ایسی زندگی کے آغاز ہو جائے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی اللہ والو آپ بہت سے وزیفہ پڑھتے ہیں آپ کو بہت سے وزیف بتائے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں کرتا جن کو فائدہ نہیں ہوتا ان کی اپنی غلطی کتائی کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا جو لوگ پانچ سے چھ منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ایک ایک جو نکتے کو ہم لوگوں نے بیان کرا اس کو نہیں سمجھیں گے ترطیب کو نہیں سمجھیں گے اسکپ کر کر کے ویڈیو کو دیکھیں گے تو کس طرح سے آپ کو اس وزیفے کی سمجھ آئے گی اور یہ وزیفہ کس طرح سے عمل کرے گا کیونکہ ہم آپ کو ہر چیز بہت ڈیٹیل میں بتاتے ہیں آپ لوگوں کو ہر طرح سے بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا پھر کوئی ابھی بھی دار اسلام میں داخل ہوا ہے وہ بھی سمجھ جائے کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے کس طریقے سے آپ لوگوں نے وزیفہ کرنا ہے کیونکہ اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام انتہائی مجرب اور طاقتور پرین ہیں کیونکہ اگر آپ لوگ کہیں نوکری کر رہے ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کی طرف آ جائیں اب آپ لوگ غلامی کر کر کے تھک گئے ہیں تو پیارے دوستوں اس وزیفے کو اس عمل کو کرنے کی دیر ہے آپ کی زندگی کے بند تالے کھل جائیں گے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسے موجزات ہوں گے کہ آپ لوگ دیکھ کر بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ جو وزیفہ ہے یہ آپ کی قسمت کو کھول کے رکھ دے گا آپ کے لئے ایسی ایسی راہ ہمار کرے گا کہ آپ لوگ خود بھی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے تو پیارے دوستوں وزیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے وزیفہ کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ تاؤز اور تصمیحہ پڑھ لیں یعنی کہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار ہو گیا اسی طریقے سے تین مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں درود پاک کون سا پڑھیں گے کیونکہ پیارے دوستوں آپ لوگو بارہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ درود پاک وہ پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے کیونکہ جو درود پاک آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہی درود افضل ہوتا ہے وہی درود ہر چیز پر بھاری ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کے ساتھ اس عمل کو شروع کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی کامیابی یقینی ہو سکے آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود تیو تاؤز اور تصمیح پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ اول اور گیارہ مرتبہ آخر میں پڑھیں گے ایک بار حصول برکت کے لیے سواب کی نیت سے میرے ساتھ دی پڑھ لیں اللہم سلے علی محمد وعلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی ایبراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی ایبراہیم اینکا حمید مجید پیارے دوستوں آپ لوگوں نے جب درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاکی یہ دو صفاتی نام ان دو ناموں کو آپ لوگوں نے اکھٹا پڑھنا ہے ایک بار میں آپ کو پڑھنگی بھی بتا دوں یا لطیفو یا رزاکو یہ ایک بار ہوا یا لطیفو یا رزاکو یہ دو بار ہوئے اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے یا لطیفو یا رزاکو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اکھٹا پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس تذبیع نہیں ہے تو آپ لوگ تذبیع کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کئی سے ڈھونڈ لیں کیونکہ جو تعداد جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں آپ نے اسی کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے کیونکہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں وزیفے کی صحیح کوانٹیٹی پتا نہیں ہوتی ہم لوگ اپنی طرف سے کمی پیشی کر جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو وزیفے میں کامیابی نہیں ہوتی تو لہٰذا آپ لوگوں نے کوانٹیٹی بلکل اپنے دھیان میں رکھنی ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ عمل کریں گے تو پیارے دوستوں جب آپ لوگوں نے اللہ پر یہ دو سفاتی نام پڑھنا شروع کر دیئے اگر آپ کے پاس تذبیع نہیں تو آپ لوگ ہاتھ کی اگلی پر بھی مر سکتے ہیں پیارے دوستوں آپ لوگوں نے تین سو تیرہ مردبہ یا رزاکو یا لطیفو آپ لوگوں نے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے یہ دو نام انتہائی مجرب نام ہیں یعنی کہ آپ کس طریقے سے پڑھیں گے یا لطیفو یا رزاکو یہ ایک ہوا یا لطیفو یا رزاکو یہ دو ہوئے اس طریقے تین سو تیرہ کی تعداد یعنی کہ کسرت سے آپ لوگ پڑھیں گے کیونکہ تین سو تیرہ سے جتنا بھی اوپر پڑھا جاتا ہے وہ کسرت میں شمار ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے تین سو تیرہ مرتبہ آپ لوگوں نے یا لطیفو یا رزاکو پڑھ لینا ہے جب آپ لوگ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی صورت سورت القوصر کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے سورت القوصر یوں تو تمام مسلمان کو جبانی یاد ہوتی ہے کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے صرف اس صورت میں تین آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا قَيْنَا تَلْقَوْسَر فَصَلِّنِ نَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَعْنِيَا کا ہوا الْاوَطَر یہ صرف تین آیتوں پر مشتمل یہ صورت ہے اور آپ لوگوں نے صرف اس صورت کو تذبیق دانوں پر یعنی کہ ایک سو اکیس مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے صرف ایک سو اکیس مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں گے اس کے بعد جب آپ لوگوں نے ایک سو اکیس مرتبہ اس کو پڑھ لیا اس کے بعد بس آپ لوگوں نے اتنا پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ لوگ صرف اور صرف ایک تذبیق یعنی کہ ایک سو مرتبہ پڑھیں گے یعنی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے اسطغفار کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے تمام سغیرہ قبیرہ گناہوں کو بغش دیں تو پیارے دوستو جب آپ لوگوں نے اسطغفر اللہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں گے جو آپ نے درود اول پڑھا فری درود آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے پیارے دوستو اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا گئے اللہ پاک کے حضور آپ لوگ توبہ طلب کریں گے اللہ پاک کے حضور آپ لوگ آہوزاری کریں گے اللہ پاک کے حضور آپ لوگ اس وزیوے کو وسیلہ بنا کر آپ لوگ اللہ پاک سے بانگیں گے انشاءاللہ یہ وزیوہ اتنا مجرب اتنا باکمال عمل ہے کیونکہ پیر کے دن آپ لوگوں نے یہ وزیوہ کر رہا ہے اگر پیر کے دن آپ لوگوں نے اس وزیفے کو نہیں کیا تو آپ لوگ جمعے کے دن میں کر سکتے ہیں لیکن پیر کے دن کی زیادہ فضیلت ہے تو لہٰذا آپ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے پیانے دوستو پہلے آپ لوگوں نے تاؤدور قسمیہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے تبیباق صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پاک پہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا درود پاک آپ لوگوں نے گیارہ مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک پیدو صفاتی نام یا لطیفو یا رزاقو اس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد سورد الکوسر کو آپ لوگوں نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد استغفر اللہ کو ایک سو ایک بار پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے جتنا آپ لوگوں نے اول بڑا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھیں گے تو پیارے دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفورمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریے گا اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا دل اگر پریس کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ